اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے ہر رکو میں ہر سپارے میں بار بار میں یہ اس لئے تین حکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑاوائے ہم نے اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں وہ تیسرا کیا مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے تم ختم بولو نہیں ہوتے تم فنش نہیں ہوتے روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں ہمیشہ کے لئے انسان فنا ہونے کے لئے نہیں آیا موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کا برائی کی سزا ملے گی یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے اللہ کہتا ہے کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں نا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے صرف وہ تیسرا تمہیں تمہارے عمال کا حساب دینا پڑے گا تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے تو مشرق ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے اور جو جو ملہد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے جو اس دور میں ملہد تھے ایتھیس تھے وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں انہیوہ اللہ حیاتونہ دنیا نموتو ونحیا وما ایہ لکنا اللہ دہر کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں یہ زمانے کے تصرفات ہیں یہ نیچرل ہے یہ کیا ہے سب یہ نیچرل پروسیز ہے جیسے بیچ زمین میں ڈالو پودا ہو گئے گا پھل ہو گئے گا عام ہوتے لیں گے نیچرل ہے نا کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں مر گئے کھاؤ پیو آج بھی بہت سے لوگ زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں سوچ ان کی بھی وہ ہندووں کا بھی ساتھ جنم برم والا گیا وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی سے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گذہ بن جائے گا اس نے کہا پچھلے جنم میں میں گذہ تھا اس جنم میں کیا بنا ہوں کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا گذہ تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا پھر انسان بن جاؤں گا خیر یہ ان کی ان کا عقیدہ ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا تو ان کا یہ کے ساتھ جنم ہوتے ہیں لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ تو جو ملہت تھے وہ کہتے تھے انہیا اللہ حیات انا دنیا صرف ایک دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان پہ قرآن نے رد کیا اوہا ربکہ اللہ نحل اللہ کہتے ہیں یہ نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی ملکہ مکھی مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں چھتہ تیار کرتی ہیں اور فس لکی صبولہ ربی کی ذولولہ قرآن ایک ایک چیز کو ہائلائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوارہ اسی چھتے میں آتی ہیں ایسی خوبصورت منیجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزدار اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے میٹھی چیزیں اکثر صحیت کے لئے نقصان دیں ہیں شہد صحیت کے لئے انتہائی فائدے مند ہے اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا اللہ اللہ